موسیقی 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 جس میں بات تھی استیفہ دینے کی حجبال خوش ہوگر انہیں ایکسپٹ کر لیا اور پھر انتوائی تبا دوسرا بھی دیا کہ ہم ہمارے پاس سمالتا نے ایک سو ساٹھ ان کے پاس پیداک ہے ان کے اپنے تو کل پیتالیس ہیں پیتالیس ہیں پیتالیس ہیں لیکن باقی جو ہے ان کے دوسرے جیریوں کے ساتھ آگئے تو ان کی جو پارٹی ان کے علم سکتہ آتماک ہے لیکن سب ملاکہ ان کے پاس ووٹ ہے اور پاس نمبر ہے اب وہ سرکار بنائیں گے نجس سرکار بنے گی مکہ منتری وہی رہیں گے اس کا تیور بتل جائے گا سواد بتل جائے گا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں بیہار ہمیشہ بھارت کی جو راجریتی میں اس کی اپنی علق جکر رہی ہے اشوک کے زمانے سے پچیس سو سال سے جو میں یاد ہے بدھ بھی وہی سے ہیں مہاویت جین کو دیکھئے سکھ تھرم کو دیکھئے جو تھا تھرم کی بات آتی ہے اور راجوں کی بات آتی ہے اور اگر آپ آج کی سممیہ آئے تو چمپارن بھوئی شروع ہوا گاندھیجے نے شروع کیا اور پاس پہ آئے دنیا پرکاش تارائن اور جو شروعات جب بھی راجدیک بدلہ شروعات ہوئی ہے دیش پہ بیہار کی پھونکہ اپنے آپ میں بہت بہت پھونڈ رہی ہے اس کو اپنے کار نہیں سکتے بیہار کے پاس بھلے سمپنتہ نہ ہو بھلے اس سے ترقی نہ کی ہو بھلے پیچھے رہتا ہوں بھلے دوہزار سال سے پیچھے رہ رہا ہوں لیکن وہ راجدی تھی میں اس کی اپنی علیت جگہ آج ایک سو چالیس کروڑ لوگوں سے بیس کروڑ کے اس پاس بیہار پی رہتے ہیں ہر ساتوں بھارتی بیہاری سو نیتش کمار نے وہاں اٹھارہ سال سے اکچھون راج کیا ہے انہوں نے اکچھون راج کیا ہے بچھلے اٹھارہ سال سے یہ آسان کام نہیں تھا بیہار میں کسی بھی مکہ منتری نے لمبا کارکال نہیں چلایا ویسے کئی اور بھی دیکھئے دیش میں بہت کم مکہ منتری ہیں جو دس سال کے اوپر ہیں اور بھی کم ہیں جو پندرہ کے اوپر ہیں دوشار ایسے ہیں جو انہوں نے بیس سو بائیس پوری کیا مانک سرکاج ہوتی بچھلے لیکن اس طرح کی اتنے بڑے راج کیا مکہ منتری اور وہ بھی اس طرح کام کرے یا آسان نہیں تو یہ کام ہمارے نیتشی نے کیا اب نیتشی کی راجی تھی کیا ہے وہ پشوبر کی راجی تھی ہے ان کا جو اپنا قیمہ ہے وہ قریب قریب جو ایک استھائی چلتا ہے ایک سو بائیس کی ضرورت ہے یعنی کہ دو سو پیتالیس دو سو چوالیس ان کو بیدھاک چاہیئے ان کے پاس ایک سو ساٹھ ہیں تو آخر ایسا وہاں کیا ہو رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کا مہتوسکترہ سے ہے کہ جب کوئی مکہ منتری نیتشی کو اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا جب چنانک پہ آتی ہے تو لڑا پڑتا ہے مہتوسہ انرجی نے کیا لیکن سب کے پاس کوئی ایسا مہرا ہے جس کو لے کر کے نیتشی کی سرکار کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے آج کی ضرورت ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا جو ایک پاکڑا ہو سکتی ہے ووستہ پر جو نرید موڈی کی ہے اتنی کسی پہلان طریق نہیں تھی کیونکہ اگر آپ محروبی ہوتے ہیں کچھ بھی کر سکتے تھے لیکن آپ کی جو ایک بھاونہ تھی سنگستاؤں کو پڑا کرنے کی اس کے تحت آپ کچھ بھی من مانا نہیں کر سکتے تھے اندرگازین تھوڑی بہت کوشش کی پھر بھی انہوں نے کوشش مشاہ یہ بھی کی کہ سنگستاؤں کے ساتھ چلے تھوڑی بہت مکیاویلین وہ بھی تھی اور باقی لوگ جو تھے وہ اپنے چھوٹی چھوٹی اپنے لکشوں کو لے کر کے گھومتے پھرتے چلے گئے منمون سنگھ ان کو آپ نیتاوت مانی ہے وہ ایک اپوائنٹڈ پرائن میسٹر تھے ان کے نیوکتی کی گئی تھی وہ چنکہ نہیں آ سکتے تھے اور اسی لیے اگر اس طرح دیکھیں تو سونیا گاندے کو جو قد اوچا ہو جاتا ہے اس لیے کہ چاہے وزہ جو بھی ہو انہوں نے پرسان میتر کی کرسی جو ان کی تھی ایک زمانے گئے اس کو سویکار نہیں کیا منمون سے کھٹھایا انہوں نے کہا کہ اتنا ہو نہیں چاہیے وہ جاتی تو آگے جا سکتی تھی اس کرسی پر انہوں نے ایک بڑا پریپا کرسہ فیصلہ کیا تو اب دیکھیں تو کسی بھی سرکار نے اس طرح سے دیش کو اپنی ناک پاس پہ جھکڑ نہیں رکھا تھا اب جو ای ڈی سی بی آئے جو سکے سکے دری ایجنسیاں جو ہیں یہ پولٹیشنز کو سبھی راج نیتا ہوں کو ایک پکڑ میں اٹھنے کا ذریعہ بن گئی تو آج کی تاریخ میں کیونکہ سپریم بوٹ نے بھی ای ڈی کو آشربات دے دیا تو اب ای ڈی جب چاہے کسی کو بھی لپیٹ سکتا ہے اور اس کے پاس اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا کیونکہ جس کو لپیٹنگ اس کو صدق کرنا پڑے گا کہ یہ غلط ہے اور وہ صدق کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ دان کی پاس ان کو کیا کہنا ہے وہ دی ان کو ابھی اپتر بھی دیانے جاتا تو سب بلا کے ایسا محل بن گیا ہے کہ سرکار جس کو چاہے اس کو اندر کر سکتی ہے وہ بھی قانون ہے سپریم کورٹ کی آشربات کے ساتھ ہے اب کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی ہے کہ اس فیصلے کو بڑی بینچ کی پاس دے جاؤ وہ فیصلہ گلت ہے اس کو بدلواؤ لیکن جب تک وہ فیصلہ ہے تب تک کانونی ہے اور اس کا استعمال یا درپیوگ کر سکتی ہے سرکار تو نیتش کے پاس جو ہے ان سے جوچنے کے لیے نیتش جو ہیں سب سے کہیے کہ یہ یوگی نیتہ ہیں کیونکہ شرکوال کے پاس ان کا اپنا پریوار ہے مدی جائے بیٹی ہے جہیتے ہیں ہمتر بہنر جی کے پاس یہ جگن کے جگن خیر جہاں تر موڈی کے پالے میں کھیلتا ہے کیٹی آر کے پاس یا سب کے آس پاس ایسی ستی ہے کہ کوئی نے کوئی ان کا ہونا چاہیتا ایسا ہے اس کو پگڑ سکتی سکتا ہے نیتش پاس یہ سماؤنا ہے بہت کام ہے اور انہوں نے ایک طرح سے موڈی کو للکا رہا ہے اس سے اس کا کیا اثر پڑے گا دیش کی رازیت پر اس سے جو تمام جو پارٹیاں ہیں ان کے جو نیتہ کس طرح سامنے آئیں گے کیا اس کا اثر اکلیش پڑے گا شاید پڑے گا کیونکہ سب کے رشتے آپس میں ہیں تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے کس طرح سے نیتش کی اس چال کا دیش میں جو چوبن دو ہزار چوبیس کے چونہ ہوں گے حاصل سے دو سال سے کم سامنے بچائیں اس پر اس کا کیا اثر پڑے گا اور موڈی کیا داو پیش کریں گے بھاجبہ کیا کریں گے بھاجبہ کرتی ہے تو وہ ہی کرتی جو موڈی کرتا ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ نیتش نے جو چال چلی ہے یہ شہدرنج کی چال ہے یا یہ کیسا پہت رہا ہے اس کا کیا حاصل ہو یہ دیکھنے کے لیے جو زمینی اتاو کے دشلی شک ہیں وہ آپ کو بتائیں گے ہر کونسیونسی میں کون کہاں کہاں ہے یا کون کون سے نیتا کس طرح سوچ رہے ہیں لیکن جو ماحول بنے گا اس سے وہ زیادہ ضروری ہے نیتش نے ایک طرح سے دلکارہ ہے وہ تمام جو پرکش کے نیتا ہیں وہ اب سوچنا شروع کریں گے اگر نیتش نہیں کہاں تو ہم کیسے کریں جو بڑی نیتا ہے ان کو ڈرنا پڑے گا کیونکہ ان کے پاس کھونے کے لیے بہت خوش ہے لیکن جو اگلی جو قدار کے نیتا ہیں وہ شاید اس کو الگ طرح سے لیں اور ان میں سے کچھ لوگ احمد چٹائیں ایک ماحول بنے گا کہ کیسے لوگ ساتھ آئیں آج کی تاریخ میں پرکشی اکتہ کی بات بھول جائی وہ ہوئی نہیں سکتی آپ نے دیکھا راشپتے کی چراؤں میں دیکھا آپ نے راشپتے کی چراؤں میں دیکھا پرکشی اکتہ کی سمبھاؤنہ بلکل نہیں تھی لیکن نیتش کے ایسا کرنے سے اس میں ایک سمبھاؤنہ کی اس کا اس کے لاؤ دیکھتی ہے اور یہ جو ہے اس کی آج کی دیش آج کی تاریخ دیش میں بڑی عوشت ہے یہ جو لاؤ ہے وہ جلتی رہے اگلے دو سات اور دیکھئے کیا ہوتا ہے لیکن جو نیتش نے جو شروعات کی ہے وہ بحار کے نام پہ جو اس کی راجلتک جو چھوی ہے اس کے ساتھ بلکل ٹھیک کھڑی ہوتی ہے اس بات کے ساتھ اگلی پائیدان تک آپ سے بتاہ لیتا ہوں اور باشکل باشکل موسیقی موسیقی